اس بزنس سے لاؤس میں جا رہے ہیں تو آئندہ غلطی سے بھی یہ پانچ غلطیاں آپ نے نحفر کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی وہ پرائس نہیں ملے گی جو کہ آپ کے مال کی ایک پرائس ہوتی ہے جو ہم جس کو غلطی ہی تصور نہیں کرتے مطلب ایک کام ہوتا ہے نا کہ غلط ہے تو ہم نے نہیں کرنا اس کو ہم غلط ہی نہیں سمجھتے آپ نے سب پر عمل کر لیا ہوتا ہے یہ تک بھی آپ نے نکال لیا ہوتا ہے کہ اس پہ کتنا خرچہ آنا ہے اور کتنے پیسے آنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آپ مرگیوں کا کام کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ پہلے سے مرگیوں کا کام کر رہے ہیں بٹ آپ کو اس میں خاطر کا پروفٹ نہیں ہو رہا یا پھر خدا نہ خواستہ آپ اس بزنس سے لاؤس میں جا رہے ہیں تو آئندہ غلطی سے بھی یہ پانچ غلطیاں آپ نے نہیں کرنی یہاں پہ آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں ویلج انفو کے نام سے ایک یوٹیوب چینل تھا اجمل بھائی کا انہوں نے پچھلے پانچ سال سے فارمنگ کے لیٹر جتنا آونسٹ اور لیولیٹی کے ساتھ کام کیا ہے شاید ہی کسی اور بندے نے یوٹیوب کے اوپر کیا ہو چار لاکھ سے زیادہ ان کے اس چینل پر سبسکرائبر تھے انفارشنیٹلی یوٹیوب کمیونٹی گائیل لائن وائلیشن کی وجہ سے ان کا وہ چینل ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے ایک نیا چینل بنایا ہے اجمل حمید کے نام سے اس کو جا کے آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور یقین کریں کہ نہ تو انہوں نے مجھے اس بات کے لیے فورس کیا ہے اور نہ ہی میری ذات کو ان سے کوئی مفاد ہے جسٹ کاز آف دائٹ یقین کریں کہ اس بندے نے بہت محنت کی اس لیول تک پہنچنے کے لیے تو اب تمام دوستوں سے گزارش ہے جو بھی فارمنگ کے لیٹر یوٹیوب پر ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں تو پلیز اجمل بھائی کے چینل کو جا کے لازمی سبسکرائب کر لیں ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز اس کو بھی یاد سے سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک بروقت پہنچ سکے آتے ہیں جی اب ویڈیو کی جانب سب سے پہلی ایک گلتی جو ہم کرتے ہیں ہم چوزہ تو ڈال لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ اس کو ہم نے گوشت کے بعد سیل کرنا ہے یا پھر ہم نے اس سے انڈے لینے ہیں اگر تو آپ نے گوشت کے بعد سیل کرنا ہے تو آپ کو پہلے سے یہ معلوم ہو کہ آپ نے اس برڈ کو کب تک تیار کرنا ہے یہاں پہ ہم اکثر ایک گلتی اور بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مال جب تیار ہوتا ہے تو ہم تب کسٹمر تلاش کرنا شروع کرتے ہیں اور این موقع پہ آ کے جب آپ اپنا مال مارکٹ میں تھرو کرتے ہیں مارکٹ میں سیل کے لیے آفر کرتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی وہ پرائس نہیں ملے گی جو کہ آپ کے مال کی ایک پرائس ہوتی ہے اگر ہم یہ سوچ کے ہی جوزہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے اس کو گوشت کے لیے تیار کرنا ہے بٹ ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ اس کو کس سیزن میں تیار کرنا چاہیے آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اس کو اس سیزن میں ڈالیں جب آپ کو معلوم ہو کہ آنے والے تین مہینوں بعد گوشت کی مانگ بڑھنی ہے تاکہ آپ کو اچھی پرائس مل سکے دوسری جو ہم اس میں گلتی کرتے ہیں اگر ہم یہ پلان کر کے آتے ہیں کہ ہم نے مرگی کو انڈوں کے لیے تیار کرنا ہے لیکن ہم دماغ سے یہ بات نکال دیتے ہیں کہ انڈے کے سیزن میں جو ہے وہ اچھے ریڈ پہ جاتے ہیں ہم صرف اس بات پہ فوکس کرتے ہیں کہ چوزہ کس سیزن میں آسانی سے پلتا ہے سارے لوگ مشورہ دیتے ہیں فروری مارچ میں چوزہ ڈالو تھا کہ یہ چوزہ آسانی سے تیار ہو جائے فروری مارچ میں سر چوزہ ڈالا جاتا ہے جو گوشت کے لیے تیار ہوتا ہے اگر آپ نے انڈوں کے لیے تیار کرنا ہے تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ کا مال دسمبر تک ریڈی ہو جائے اگر تو آپ ان انڈوں کو کھانے کے لیے سیل کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ ان انڈوں سے بچہ یا چوزہ نکلوانا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ پہلے آپ کسی ہیچری والے سے رابطہ کر لیں ان سے پوچھ لیجئے گا کہ سال کے کس موسم میں ہیچریاں بند ہوتی ہیں اور سال کے کس موسم میں زیادہ ہیچ لگاتے ہیں اس میں بیسٹ سین تب ہی ہوگا جب آپ ہیچری والے کی ریکمینڈیشن کے اوپر چوزہ ڈالیں اور اس کی ریکمینڈیشن کے اوپر بتائی ہوئی بریڈ ہی ڈالیں تاکہ کل جب آپ کے پاس مال تیار ہو جائے تو وہ آپ سے انڈا بھی آسانی سے خرید لیں تیسری اور سب سے بڑی گلتی جو اکثر احباب کرتے ہیں پہلی ہی مرتبہ ہیوج انویسمنٹ سے وہ سٹارٹ لے لیتے ہیں کیونکہ جب وہ فیزبلیٹی رپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو کیوں نہ اگر ہزار ڈال رہے ہیں تو دو ہزار مرگی ڈالی جائے میں نے ہمیشہ آپ دوستوں سے یہی بات کہی ہے کہ اگر آپ مرگیوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے گھر میں چھوٹے لیول پر رکھ کے دیکھ لیں مرگیوں کو سمجھ لیں ایک ایسی خوراک پانی وغیرہ ان کو دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آہستہ حساب نے کام کو بڑھائیے گا ایسے لوگوں میں سے کچھ لوگ بائی چانس کہ لی جی کا کہ کامیاب ہو جاتے ہیں بٹھ موسٹی لوگ لیک آف ایکسپیرینس کی وجہ سے اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں اسی سے ہی ملتی ہوئی ایک اور کومنلی جو میسٹک ہے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے بٹھ تجربہ نہیں ہوتا ہم ایک ایسے بندے کی تلاش میں ہوتے ہیں جس کے پاس تجربہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ بھائی پیسہ میرا تجربہ تیرا چلو یہ کام کرتے ہیں کبھی بھی وہ تجربہ کار بندہ آپ کو اپنا ہنڈر پرسنٹ دے کے نہیں چلے گا کیونکہ جب اس کو فریڈم آف لاس ہوگا یعنی کہ اگر خدا نہ خاصہ نقصان ہوا تو کونسا میرا ہونا ہے میری کونسی انویسٹمنٹ ہے میرا تو زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر صرف ٹیم ہی میں دے رہا ہوں جب تک اگلے بندے کے مائنڈ میں یہ بات رہے گی کہ میرا کونسا نقصان ہونا ہے وہ کبھی بھی اپنا ہنڈر پرسنٹ نہیں اس کو دے گا یہ والی گلتی بھی آپ نے نہیں کرنی جو بھی کرنا ہے خود کرنا ہے سیکھ کے کرنا ہے اگر اس کام کی سمجھ آتی ہے تو بڑھا لیں گے نہیں سمجھ آئے گی تو سر کچھ اور کر لیں گے چوتھی گلتی جو ہم جس کو گلتی ہی تصور نہیں کرتے مطلب ایک کام ہوتا ہے نا کہ غلط ہے تو ہم نے نہیں کرنا اس کو ہم غلط ہی نہیں سمجھتے وہ ہے بائیو سکیورٹی بائیو سکیورٹی مطلب آپ نے فارم بنا لیا ہے آپ کے یار دوست عزیزو کارے جو کمرشل لیول پر فارم ہوتے ہیں وہاں پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں بہت بائیو سکیورٹی کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا اگر آپ نے اپنے شڑ پر بائیو سکیورٹی کا خیال نہیں رکھا تو سر یقین کریں کہ آپ نے اپنے برڑ کو جتنی مرضی اچھی ویکسین کی ہو اگر آپ نے بائیو سکیورٹی میں ذرا سے بھی گفلت کا مظہرہ کیا تو آپ کو اچھا خاصہ نقصان ہو جائے گا وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کے دوست حباب آ رہے ہیں ان بیچاروں کو تھوڑی پتہ ہونا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا چیز آ رہی ہے یا پھر آپ تھوڑی جانتے ہیں کہ وہ کن جگہوں سے ہو کے آ رہے ہیں کن رستوں سے ہو کے آ رہے ہیں خدا نہ خاصہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ایک ایسے رستے سے آ رہے ہیں جدر پولٹری فارم پہ رانی کھیت کی بماری آئی ہوئی تھی نہ ہی آپ کو پتہ چلا نہ ہی ان بندوں کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کیا چیز آ رہی ہے پتہ تب چلنا ہے جب خدا نہ خاصہ کوئی نقصان ہو یہاں پر ایک اور بات کا بھی خیال رکھے گا جب آپ بھی اپنے فارم سے باہر جائیں بے شک آپ مالک ہیں تو ہمیشہ جب دوبارہ واپس آئیں تو اپنے آپ کو لازمی سینیٹائز کروائیے گا کیونکہ وائرس نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ یہ مالک ہے تو میں نے اس کے ساتھ نہیں جانا یعنی کہ جب بھی آپ کے فارم میں کوئی بھی ان آؤٹ ہو تو ہمیشہ آپ اس کو ان کرواتے وقت سینیٹائز ضرور کرویں پانچ میں اور سب سے بڑی گلتی ہم جب بھی مرگیوں آپ پالنے کا پلان کرتے ہیں اس کو لے کے ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں پھر ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم نے مرگیوں کو کیسے رکھنا ہے کتنی عمروالا چوزہ رکھنا ہے کب تک رکھنا ہے ان کو کون کون سی خوراک دینی ہے کون کون سی ویکسین دینی ہے ان کو ٹوٹل کتنی جگہ ریکوائیڈ ہوگی ان کو کتنا ٹمپریچر ریکوائیڈ ہوگا آپ نے سب پر عمل کر لیا ہوتا ہے یہ تک بھی آپ نے نکال لیا ہوتا ہے کہ اس پہ کتنا خرچہ آنا ہے اور کتنے پیسے آنے ہیں لیکن ایک کام نہیں آپ کرتی جن چیزوں سے پیسے آنے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے سیل ہم سیل پر فوکس نہیں کرتے کہ جو ہم مال تیار کر رہے ہیں اس کو کہاں پر بیچنا ہے اور کیسے بیچنا ہے نورملی ہوتا کچھ ایسے ہے کہ جب ہمارے پاس مال تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم کسٹمر کی تلاش میں جاتے ہیں اس صورتحال میں کسٹمر کبھی بھی جو آپ کا مال ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے قیمت وہ آپ کو پی نہیں کرے گا اس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہیں آپ نے سیل کرنا ہی کرنا ہے اس مجبوری کا وہ فیدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے مال کی کم قیمت لگائے گا تو یہاں پہ کرنا آپ نے کیا ہے سب سے پہلے جیسے ہی آپ نے مال ڈالا اس کی دیکھ وال تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے لیکن ساتھ ہی آپ نے اس کو سیل کرنے کے لیے محنت سٹارٹ کر دینی ہے اس کے لیے آپ کو جو بھی پلیٹ فارم اختیار کرنا پڑتا ہے آپ کریں یہاں پہ مجھ سے دوست اکثر گلا کرتے ہیں کہ منکوش بھائی آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے آپ کے پاس بڑی مارکٹ ہے آپ کا مال بکھ جاتا ہے ہم کدھر بیچیں تو یہاں پر میں ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ میرے بھائیوں میرا مال صرف یوٹیوب کی وجہ سے ہی نہیں سیل ہو رہا بلکہ اس کے لیے میں ایک پروپر پلان بناتا ہوں انشاءاللہ تعلیٰ نیکس ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں اپنے مال کو تیار کرنے سے لے کے سیل کرنے تک کیا کیا طریقہ اڈاپٹ کرتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو اس سے فیدہ حاصل ہو اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا آج کے دور میں سب سے سٹرونگ پلیٹفارم ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے آلریڈی میں نے اس کے اوپر تین ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ اپنا مال کیسے بیچیں ان کے لنک آپ کو میں ڈسکرپشن میں منشن کر دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا خیر یہ میری نظر میں وہ پانچ اگلتیاں ہیں جو اکثر حضرات کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں اگر آپ کی نظر میں بھی کوئی ایسی گلتیاں ہیں جو فارمر حضرات کرتے ہیں تو آپ کمنٹ میں آگے مجھے بتائیے انشاءاللہ تعالی لوگوں تک میں اس کو پہنچاؤں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ